بچوں میں نے نائنٹ کلاس کی فزیک سٹارٹ کی ہوئی جہ اردو میڈیئم اور بچوں میں نے اس کے نمریکل سٹارٹ کی ہوئے ہے چیپٹر نمبر ایٹ کے اور میں نے ایٹ پوائنٹ وان سے لے کر ایٹ پوائنٹ سیکس تک بچوں میں نے آپ لوگوں کو نمریکل کمپلیٹ کروا دیئے اب کریں گے ایٹ پوائنٹ سیون بچو ایٹ پوائنٹ سیون کا پہلے آپ لوگوں نے کنسیپٹ اپنا کیلئیر کرنا ہے اس نمریکل کے اندر ہمارے پاس ایک حرارت مہیہ کرنے سے ایک ہمارے پاس حرارت دینے والی مشین ہے اس کی جونسی پاور ہے وہ ہے پچاس ہزار جاول یہ سے مراد کیا ہے پچاس ہزار جاول حرارت مہیہ کرنے سے وہ کتنی برف پگلے گی جبکہ برف کے پگلاو کی مقفی حرارت چھتیس ہزار چھے سو جاول کے جی کی پاور مائنس وان ہے تو بچوں ہم نے گیا ایک ہمارے پاس برف ہے اس برف کو ہم نا حرارت پروائی اس برف کو نا ہم حرارت دیتے ہیں کتنی حرارت دیتے ہیں پچاس ہزار جاول تو برف جبکہ برف کے پگلاو کی جونسی مقفی حرارت ہے نا وہ ہمارے ہمیں دے دیئے چھتیس ہزار چھتیس ہزار چھتیس ہزار چھتیس ہزار چھتیس ہزار چھتیس ہزار کائی دائی سینکڑا زار دازار لاکھ یعنی تین لاکھ چھتیس ہزار جاول کے جی کی پاور مائنس وان ہے تو بچوں ہم نے یہاں پر کیا ملوم کرنا ہے وہ اگر ہم برف کو اتنی حرارت مہیا کریں تو برف کتنی پگلے گی یعنی ہم نے برف کتنی پگلے گی تھوڑی پگلے گی زیادہ پگلے گی یعنی ہمیں یہاں پر کیا ملوم کرنا ہے برف کا ماس ملوم کرنا ہے یعنی کتنی برف پگلے گی یعنی ہم نے برف کا ماس ملوم کرنا ہے تو بچہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس نومیریکل کے اندر سے ڈیٹا کولیکٹ کر لیں گے کیونکہ ڈیٹے کے فری کے دو نمبر ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے برف کا ماس ہم نے کیا کرنا ہے ملوم کرنا ہے یعنی ہم نے ایم ملوم کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں مقفی حرارت دے دی کیا دے دی ہمیں مقفی حرارت ہمیں کتنی دے دی اس نے اس کو نا مقفی حرارت کو ہم کس سے ظاہر کرواتے ہیں ایچ ایف کے ساتھ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی ہیٹ کنفی ہیٹ کنفی ہیٹ فیوزن ہیٹ فیوزن فیوزن کا مطلب یہ ہوتا ہے مقفی حرارت ایچ سے مراد ہیٹ ہے ایف سے مراد ہے فیوزن یعنی ہم نے یہ ہمیں اس نے دے دی تین لاکھ چھتیس ہزار جاؤل اور کے جی کی پاور مائنس وان اور بچوں ہمیں حرارت دے دی اس نے حرارتی پھلاو بھی دے دیا ہم یہاں پر لکھ بھی دیں گے حرارتی پھلاو حرارتی پھلاو ہمیں دے دیا اس کو ہم حرارتی پھلاو کو ظاہر کروائیں گے ڈیلٹا کیوں ایف کے ساتھ ڈیلٹا کیوں ساتھ چھوٹا سا ایف بھی لکھ دیں گے ڈیلٹا کیوں ایف یہ ہمیں کتنا دے دیا اس نے پچاس ہزار جاول ماس ہم نے برف کا ملوم کرنا ہے یعنی ہم برف کو اتنی ہم کیا دیتے ہیں اس کو پاور حرارتی اگر ہم برف کو اتنی حرارت دینے سے پچاس ہزار حرارت دینے سے تو اس کا برف کا مقفی حرارت مارے پاس یہ ہے اور ہم نے کیا ملوم کرنا ہے ماس ملوم کرنا ہے یعنی میں اگر آپ کو اس کو سادے لفظوں میں اس کا کنسیپٹ بتاؤنا ایک ہمارے پاس برف ہے اس برف کو نا اتنی حرارت دی گئی ہے اتنی جاول اتنی جاول حرارت دی گئی ہے اور اس کی جنسی مقفی حرارت ہے وہ ہمیں دی گئی ہے تی لاکھ چھتیس ہزار تو اس برف کتنی برف پگ لے گی یعنی ہم نے برف کا ماس معلوم کرنا ہے اس نومیریکل کے اندر سے تو بچوں آپ نے فارمولا کون سا لگانا ہے یہ والا مقفی حرارت کا ایچ ایف مساوی ڈیلٹا کیو ایف بٹا ایم یہ والا فارمولا لگا دیں گے تو بچوں ہمارا آنسر آجے گا کیا آجے گا ہمارے پاس ایچ ایف مساوی ڈیلٹا کیو ایف بٹا ماس یہ ماس اس طرف کیا ہے تقسیم ہے اس طرف جا کے یہ ضرب ہو جائے گا اور میرے پاس آگیا ڈیلٹا کیو ایف اوور یہ ایچ ایف اس طرف کیا ہے ضرب اس طرف آ کے یہ کیا ہو جائے گا تقسیم ایم کو میں اس طرف لے گیا ایچ ایف کو میں اس طرف لے گیا یہ کام میں نے کیا فارمولے کے اندر تو بچوں ہم نے کیا ملوم کرنا تھا ماس تو ڈیلٹا کیو کی ویلیو میرے پاس کس کے برابر ہے پچاس ہزار جاول ہے اور میرے پاس مکفی حرارت کس کے برابر ہے مکفی حرارت کی قیمت ہمارے پاس تین لاکھ چھتیس ہزار جاول اور کیجی کی پاور مائنس ون ماس ہم نے ملوم کرنا ہے اس کا تو بچوں یہ میرے پاس تین زیرو ان تین زیرو کے ساتھ کینسل پچاس بٹا جاول جاول کے ساتھ کینسل پچاس بٹا تین سو چھتیس اور یہ کیجی کی پاور مائنس کے اندر اوپر جا کے پاور پوسٹیو کے اندر آ جائے گی اب اس کو کلکولیٹر کے ذریعے حل کر لیں گے تو ہمارا انسر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو تقسیم کروا دیں گے پچاس تقسیم کروائیں گے چھتی چھتی تین سو چھتیس کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ماس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا ماس مساوی زیرو پوائنٹ چودہ اٹھاسی اور یہ کیا ہے کیجی کی اندر ہے ہم نے اس کا یونٹ کس کے اندر لے کے جانا گرام کے اندر کیونکہ ماس ہے نا یہ اس کا یونٹ ہے نا ہم نے گرام میں دینا ہے کیونکہ بک کے اندر گرام میں دیا ہوئے تو میں یہ ہمارے پاس کیجی ہے اس کو کس میں چینج کروانا ہے گرام کے اندر تو ہم کیا کریں گے اس کو ضرب کروا دیں گے کس کے ساتھ ایک ہزار کے ساتھ کیونکہ ون کیجی کی اندر کتنے گرام ہوتے ایک ہزار تو یہ کیجی کی اندر ہے اس کو گرام میں لے کے جانا ہے تو ہزار کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو بچوں کلکلیٹر کے ساتھ کروا دیں گے ہزار کے ساتھ ضرب کروائیں گے ہزار کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا اس کا ماس مساوی ایک سو اڑتالی اشاریہ اسی پچھانویں آگیا ہمارے پاس تو بچوں بک کے اندر تقریباً اس طرح لکھا ہوا ہے اس کو اگر میں پروکسیمیٹی کر کے لکھوں نا تو یہ میرے پاس کس کے برابر آئے گا ڈیڑھ سو لکھا ہوا ہے ساتھ کیا لکھ دیں گے گرام ڈیڑھ سو گرام آ گیا یہ والا آنسر دے دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے یہ والا آنسر دے دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے دونوں میں جو انسا مرضی دے سکتے ہیں تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس نمیریکل نمبر 8.7 اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکے اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا